بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے حقیقت ٹی وی نے آپ کو کہا تھا کہ چیخ مریخ تک سنائی دیں گی میڈیا نہیں بچے گا نہیں بچے گا اس نے نہیں بچنا پاکستان کی تاریخ کے بہترین اور اماندار اور زبردست آئی ایس آئی کے سابق چیف جنرل پاشا نے ایٹ آباد کمیشن میں بیان دیا تھا کہ پاکستان میں ہر دوسرا صحافی بکا ہوا ہے سی ای اے پاکستانی صحافیوں کو شراب اور عورت کے بدلے خرید لیتے اور ان سے پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف کام کرواتے ہیں اور سی ای اے کے لیے یہ کام کرنا بہت زیادہ آسان ہے یہ کس نے بیان دیا حقیقت ٹی وی تو ان کو بے نقاب کرتا ہے اسی لئے چیخیں نکل رہی ہیں اب یہ بیان دیا تھا دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک کی نمبر ون خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف نے جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ سوچ لیں کہ کس طرح پاکستان کے صحافی بکتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں املکاسی جو پاکستان کے لیے جاسوسی کرتا رہا جو پاکستان کے لیے کام کرتا رہا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس نے پاکستان کا جتنا فائدہ کیا لیکن اس کے خلاف نواز شریف نے مخبری کر کے سی اے کو گرفتار کروا کر جو پیسہ لیا ہے پھر اس کو جب پھانچی کی سزا سنائی گئی تو اس کے وکیل نے کہا تھا کہ پاکستانی سو ڈالرز کے لیے اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں وکیل نے یہ اشارہ کس کی طرف دیا تھا میڈیا کی طرف نواز شریف زرداری جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کامران شاہد مشہور اداکار شاہد حمید کے بیٹے ہیں اور پاکستان میں کامران شاہد کی اچھی خاصی کریڈیویلٹی بھی ہے مگر یاد رکھی جس طرح ایک پولیس والا جتنا مرضی اچھا وہ اپنے پیٹی بھائی کے جرم کو بچاتا ہے اسی طرح میڈیا والے ایک دوسرے کے سگے ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک پنسہ تو سب جائیں گے اور جو فسنے جا رہے ہیں کامران شاہد نے حال ہی میں اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ عمران خان کو بھولنا نہیں چاہیے یہ پرائیوٹ میڈیا تھا جس نے اس کو لیڈر بنایا سٹار بنایا اس کو ترقی دی درنا ہو یا کچھ میڈیا کوریش کرتا رہا آج عمران خان بھولے مت عمران خان کو کوئی بھولاتا نہیں تھا ہم نے ان کو کوریش دی خاص کر دنیا نیوز پر پریشر تھا نواز شریف کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ کیوں اس کو کوریش دی جاتی ہے ان کی ایک سیٹ نہیں تھی تو ہم ان کو کوریش دیتے تھے احسان یاد رکھیں کامران شاہد نے بات کیوں کی یہ سمجھ لے آپ لوگوں نے حقیقت ٹی وی کے ساتھ مل کر جو سی اے اے را اور مساد کے اس غدار میڈیا کے خلاف جنگ شروع کی ہے اور جو جنگ اب سوشل میڈیا سے ہوتی ہوتی ہے جو سپریم کورٹ جا رہی ہے تو ان سب کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستانی قوم کو کیسے شعور آ گیا ہے کہ ہم ان کو پاگل بناتے ہیں یعنی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ ہیلیکوپٹر سے باہر آئے تاکہ تحریک طالبان ان پر حملہ کرے وغیرہ وغیرہ حقیقت ٹی وی پر آپ کو بہت ساری تفصیل سے چیزیں بنا کر اور بتا کر دے چکا ہے آج آپ کو بتاتے ہیں کھل کر جب پاکستان میں میڈیا چینل کھلے جیو نے کیپیٹل ٹاک شو شروع کیا مشرف کا دور تا تک کسی میں اتنی جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ حکومت کے خلاف بولے کیونکہ سارے کئی نہ کئی کمرومائز کر کے سیاست میں آئیت سوائے عمران خان کے کسی کے باعث آرگومنٹس نہیں ہوتا تھے سب ظاہری بات ہے جاہل ہیں کوئی پڑا لکھا تو ان میں ہے نہیں اتنا اتنے پڑے لکھے نہ ہونے کا فائدہ عمران خان اٹھاتے گئے عمران خان میڈیا پر آ کر جو کہتے تھے کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہنے کی عمران خان دلائل دیتا تھے دنیا حیران رہ جاتے تھی اسی لئے ہر جگہ درنے ہوں یا لانگ مارچ عمران خان کو فرنٹ پر دیکھا جا سکتا ہے اس دور میں بھی میڈیا اب عمران خان کے پاس کیوں آتا تھا کیوں کوریز دیتا تھا یہ آپ جان لے عمران خان کی ریٹنگ اتنی زیادہ تھی کہ کسی چینل پر وہ انٹرویو دیتا تھا تو اس چینل کو وقفے کے دوران جو اشتہار ملتے تھے اس سے وہ لکھوں کروڑ روپے کما لیتے تھے کیوں کماتے تھے کیونکہ جب عمران خان آتا تھے تو لوگ وہ چینل دیکھتے تھے اور اشتہارات کی مد میں کروڑ روپے بنتے تھے یہ تھی وجہ کہ میڈیا ان کو بلاتا تھا ان کے آگے پیچھے ہوتا تھا ترلے کر رہے ہوتا تھے عمران خان سے کہ آپ خدا کا واسہ انٹرویو دیتے دو ہزار دس کے بعد سوشل میڈیا جب پاکستان میں ان ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کو سوشل میڈیا کے ذریعے لانچ کروایا بڑھتے بڑھتے عمران خان کنگ بن گیا میڈیا جب عمران خان کو بلاتا وہ تنقید کرتے کھل کر دوسروں پر اور دوسروں کے کچھے چٹے کھولتے نواز شریف زرداری کا جو حال وہ کرتے دنیا دیکھتی یہ میڈیا کیا کرتا تھا میڈیا نواز شریف زرداری کے خلاف جب عمران خان بولتا تو دوسری طرف ان سے جا کر لفافے وصول کرتا اور عمران خان کے خلاف کیمپین کرتا یہ اس طرح ان کے کمائی ہوتے تھی آج بھی ٹاپ پر ہے حالیہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا انٹرویو ندیب ملک نے لیا تو ریٹنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے سوشل میڈیا پر اتنے ویوز آئے اور ٹی وی پر بھی اتنی زیادہ ریٹنگ آئے یہ ہے عمران خان کی کریڈیبیلیٹی اب آتے ہیں کامران شاہد نے کہا ہے کہ عمران خان گالیاں دیتے رہے آپ ذرا کوئی ایک ویڈیو دکھا دے جس میں عمران خان نے کسی کو گالی دی ہو اگر کسی چور کو چور کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا کامران شاہد کو گالیاں لگتا ہے تو پھر ان کا لیول ہی یہ ہے اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے اتنا بتا دیں کہ جب آئی ایس آئی کے خلاف ایسی سی گفتگو کی جاتی تھی کہ آئی ایس آئی یہ کرتی ہے فوج یہ کرتی ہے تب یہ لوگ کہاں تھے یہ لوگ سمجھ سے تھے کہ ان کو کوئی پکڑے گا نہیں یہ لوگ سمجھ سے تھے کہ ان کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا یہ فوج آئی ایس آئی کے خلاف بولیں گے لیکن اب وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہم نے لیڈر بنایا ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا اس میڈیا کی حالت یہ تھی کہ عمران خان دنیا نیوز پر ایک ٹی وی چو ہوسٹ کرنے جا رہے تھے جس کا پرومو بھی دنیا نیوز نے جاری کر دیا تھا جس کے بعد تحل کا مچ گیا کہ عمران خان اب قوم کو لیڈ کریں گے آپ کی سکرین پر یہ اس پرومو کی تصویریں چل لی ہیں جو انہوں نے عمران خان نے شروع کرنا تھا یعنی عمران خان نے وہ ٹی وی شو ہوسٹ کرنا تھا اس ٹی وی شو کا نام تک کسے رہنما کرے کوئی اس میں عمران خان قوم کو ڈائریکشن دینے والے تھے یوت کو سنبھالنے والے تھے اب اگر عمران خان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا تو آپ نے شو ہوسٹ کیوں کروایا آپ نے کیوں اس کے ساتھ کانٹرائٹ کیا کیوں پرومو جاری کیے ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کے انٹرویو کے بعد آپ لوگ لاکھوں کروڑوں کماتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کا شو ہوسٹ ہو تو ہم مزید پیسہ کمائیں کس کے پریشر یا کن وجہات پر یہ پروگرام چلنے سے رکھ گیا کبھی ذرا قوم کو یہ بھی بتا دے عمران خان کے دھرنے دکھاتے تھے تو اس کے بدلے آپ کو اشتہارت ملتے تھے حکومت کی طرف سے یہ چینلز عمران خان کا دھرنہ دکھاتا تھے تو دوسری طرف سے ان کا مو بند کرنے کے لیے نواز شریف کو بلیک میل کر کے ان سے پیسہ بھی وصول کرتے تھے آپ صرف اتنا بتا دے کہ افتخار چودری کی کیمپین جو دو سال دھائی سال آپ لوگوں نے ٹی وی پر دکھائی جس میں استحار نہیں چلتے تھے چینل کان سے پیسے لے رہا تھا آج تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ سی اے یہ پیچھے تھا افتخار چودری کی کیمپین کے کیونکہ نواز شریف کی ڈیل ہو چکی ہوئی تھی اور وہ تمام گیم صرف وصرف فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف تھی وہ مشرف تو صرف ایک مہرہ تھا اصل گیم تو فوج آئی ایس آئی کے خلاف تھی نواز شریف کے استحارات جو انہوں نے میڈیا کو دی اس کا کیس سپریم کورٹ میں لگنے جا رہا ہے آج پورا میڈیا سی اے کے جنڈے پر عمران خان کو گالیاں دے کر پیسہ کماتا ہے کترے انکرز لفافے میڈیا مالکان عمران خان کی وجہ سے عربو پتی ہو گئے وہ عمران خان پر تنقید کر کے سی اے یہ سمیت نواز شریف زرداری اور خفیہ الومناٹی فری میسن سے پیسہ لیتے ہیں تمام چینلز لاس میں چل رہے ہیں اس کے باوجیو چینل کیسے چل رہے ہیں قوم کو بتائیں ذرا ایک بزنس فلاپ ہو اس کا خرچہ سو روپے ہو کمائی پچاس روپے تو چینل کیسے چل سکتا ہے آپ لوگوں کے چینل چل رہے ہیں کون فرنڈنگ دیتا ہے کوئی جواب ہے آج آپ لوگ عمران خان کا نام لینا چھوڑ دے کچھ چینل تک نہیں دیکھے گا آپ کا آپ لوگ ابھی تک سمجھ سیں گے پاکستانی قوم کے ماتے پر بے وکوف لکھا فوج آئی ایس آئی کے خلاف اب کوئی بول کر دکھائے ذرا سی اے یا را کے ایجنڈے پر پھر دیکھتے ہیں ہم پاکستانی کس طرح آپ لوگوں کو برداشت کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں باپ تیاری پکڑ لے گرفتاریاں حساب کتاب تمام چوروں کی ہونے جا رہی ہیں وہ کیس لگنے والا ہے سپریم کورٹ جس جس چینل کو اشتہار ملے ہیں جیو سمجھ جن کی ریٹنگ کم تھی اس کے باجو دربوں کی اشتہار ملے ان کا حساب کرنے جا رہی ہے اگر آپ لوگوں کو چوڑ ڈاکو لفافہ یہ تمام باتیں گالیاں لگتی ہیں تو یاد رکھیں یہ پوری قوم آپ کو پھر یہ گالیاں دے گی دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے